گوریلا پولیس نے شنیوار کو ایک تھک گیروہ کو پکڑنے میں سفلتا پائی ہے پولیس نے ایک مہلہ صحیح تین لوگوں کو گرفتار کیا ہے یہ معاملہ گوریلا تھانا چھیتر کے بجربار گاؤں کا ہے جہاں تھک گیروہ کے لوگ زیورات کی سفائی کے دوران گرامیڑوں کو نقلی سونے چاندک کے زیورات تھمارے تھے گرامیڑوں کے شکایت پر پولیس نے ایک مہلہ صحیح تین لوگوں کو گرفتار کیا ہے پولیس نے آروپیوں کے پاس سے بڑی ماترہ میں زیورات برامت کی پولیس نے اس معاملے میں بھیلائے تیر نیواسی پرہو سولنگ کی ڈنگرگر نیواسی لکشمن راٹھور اور سیتا سولنگ کی کو گرفتار کیا ہے ہاں پر پوراں راٹھور جی ہیں گوریلا نیواسی انہوں نے پولیس کے پاس آگر کے شکایت درج کرائی کہ مجھے کم نام پر سونا بیسنے کے لالچ میں کچھ لائے ہم لوگوں نے اپراد پنجیبہ دکھیا اور گھٹنا اس طلاح اور اس کے آس پاس کے سی سی ٹی وی فوٹیج وغیرہ کو ہم لوگوں نے تلاشنا شروع کیا اس پی میڈم نے اس گھٹنا کو بہت گمبھیرتا سے لیا اور سائیبر سیل کے ٹیم اور ہم لوگوں کو نردیشت کیا کہ اس پرکرنڈ کو جل سے جلدی ناکریت کرنا ہے ہم لوگوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج اور کچھ موبائل کے لوکیشنز کے آدھار پر ہم لوگوں نے آگے بڑھنک پیاس کیا پتہ چلا کہ جو آدمی کا جنہوں نے ہولیا بتایا تھا وہ انوک پور سے آئے طرف سے آئے ہوئے تھے اور ابھی لاسپور کی طرف نکلے ہوئے ہیں اس کے بعد سے ہم لوگوں نے اور ٹیکنیکل لینڈ کے آدھار پر آگے بڑھتے گئے اور پھر ہم لوگوں نے اڑیسہ کے سندر نگر میں اس طرح کے ہولیا کے لوگ جو ڈیرہ لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی دوسری واردات کو انجام دینے کے فیراغ میں تھے تو ہم لوگوں نے ان کو پکڑ کر کے وہاں سے لے کر کے آئے اور پوچھتا چھن سے کیے تو انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ یہاں پر ڈیرہ لگا کر کے رہتے ہیں اور ریلوے سٹیشن کے پاس اپنا ڈیرہ لگایا ہوئے تھے اور یہ کانچ کاٹنے کا کام کرتے تھے اور اپنا شکار کھوزنے کا کام کرتے تھے اور ان لوگوں نے نکلی سونا چاندی جو ہے اپنی کوئی ایسی پریشتی بتاتے تھے کہ میرے پاس یہ ہار ہے یہ سونا ہے اور میری پریشتی ایسی ہے کہ مجھے تتکالی لاج کے لیے پیسے چاہیے اور آپ یہ سونا کم دام پر خرید لیجئے اور اسی پرکار سے لوگوں کو یہ پرباویت کرتے تھے اور اس کے بعد میں ان لوگوں سے پیسے لے کر کے یہ فرار ہو جاتے تھے بعد میں پتا چلتا تھا کہ جو سونا ان لوگوں نے دیا ہوا ہے یا جو چاندی ان لوگوں نے دیا ہوا ہے وہ نکلی ہے تو اس سادھار کے پر آپریٹ کرتے تھے اور ہم لوگوں نے تین آروپیوں کو اس گھٹنا میں پکڑا ہوا ہے گیروہ کے طرح یہ کام کرتے تھے درگ اور دونگرگڑ جی لے کے رہنے والے ہیں ایک آروپین کے ساتھ میں اور تھا اربین نام کا بھی وہ فرار ہے اس کے لیے بھی ہماری ٹیم روانہ ہوئی ہے اور یہ اوتر پردیش کا رہنے والا ہے اور ہم لوگ اس کو جلد ہی پکڑ لیں گے نیو ویڈیوز کی اپڈیٹ پانے کے لیے سبسکرائب کریں انڈین نیوز کو اور بیل آئیکن کو دبائیں یہ ہے اندو برادکاسٹنگ پرائیوٹ لیمٹیڈ اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین نیوز ہر پل ہر شن ہر سچ